یہ حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کا اصل نام ہے جندوب ابن جنادہ اور معاذ ابن جبل جن کی کونیت ہے ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت تم جہاں بھی ہوں اللہ سے ڈر کہہ رہا ہوں جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈر کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا خوف خشیت اور تقوی اپنے اوپر لازم رکھو وَأَتْبِعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ اور گناہ کے بعد نیکی کرو گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کرو تَمْحُحَا تو اس نیکی کرنے سے تم اس برائی کو مٹھا دوگے اس گناہ کو مٹھا دوگے نیکی گناہوں کو مٹھاتی ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنَةَ اور لوگوں کے ساتھ خسن اخلاق سے معاملہ کرو خسن اخلاق سے پیش آؤ رویہ رکھو لوگوں کے ساتھ خسن اخلاق کا رویہ یہ تین باتیں ہیں اور یہ تین باتیں بڑی بنیادی باتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی اس کا بھی تذکرہ ہے اور بندوں کے ساتھ تعلق کا بھی تذکرہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد اور نیکی اور بری کا امتیاز بھی اس کے اندر ہے اچھائی اور برائی کا فرق بھی ہے ظاہر ہے کہ یہ تین باتیں ہوں انسان کے ذہن کے اندر اور اس کی فکر اور عقیدے کے اندر یہ بات ہو کہ اچھائی الگ چیز ہے برائی الگ چیز ہے نیکی اور بدی برابر نہیں ہیں یہ تو بنیادی چیز ہے یہ بنیادی بات ذہن میں تازہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی پر راستہ پائے گا وہ لوگ راستہ نہیں پاسکتے جن کے ذہن سے بھلائی اور برائی یا حق اور باطل نیکی اور بدی کا فرق مٹ جائے یہ فرق جب مٹ جائے محوہ ہو جائے یہ فرق ختم ہو جائے تو وہ آدمی ہدایت نہیں لے سکتا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہدایت لے گی جب وہ کہے گا کہ دونوں چیزیں برابر ہیں تو پھر کیسے ہو ٹھیک ہے نیکی اور بدی ہمارے لے برابر کیوں برابر سے یا تو ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا وہ کہتا ہے یہ نیکی اور بدی اور یہ بھلائی اور برائی اور یہ حق اور یہ باطل اور یہ سچ اور یہ جھوٹ اور یہ اپنی اور پرائی چیز یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی بس جس چیز میں تمہارا فائدہ ہے وہ لے لو دھر میں وہ کام اور جس چیز سے تمہارا نقصان ہو چھوڑو اس کو تو یہ جو اباحیت پسند لوگ ہیں اباحیت پسند اباحیت پرست اباحیت پسند کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز ہمارے لئے مباق ہے سب چیز ہے ٹھیک ایک بس پیدا کی گئی ہے آپ جس چیز میں بھی آپ دسترازی کر سکتے ہیں کریں اس پہ ٹھیک ہے اگر کوئی دوسرا اس کا دعویدار نکل آیا تو پھر ظاہر ہے کہ تم دونوں کے اندر مقابلہ ہوگا تو جو طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا جو کمزور ہوگا وہ ہار جائے گا یہ اباحیت پسندی ہے ان کی ان کی بنیادی ان کا اصول ہے کہ might is right جو قوت ہے جو طاقتور ہے وہ حق پہ ہے اور جو کمزور ہے وہ باطل پہ ہے اور طاقتور کو حق ہے اپنے مدد مقابل کے لحاظ سے جو طاقتور ہو اس کو حق ہے کہ وہ جس چیز پہ بھی قبضہ کرے تو وہ لے قبضہ کر اور کمزور اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے وہ دراصل اپنی کمزوری چھپا رہا ہے وہ اپنی کمزوری کی بنیاد پر یہ کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ تم غلط کہہ رہا ہے ورنہ اگر اس کا بس چلے تو وہ اور یہ طاقتور کمزور ہو جائے اور اب وہ کمزور طاقتور ہو جائے تو وہ اس سے لے لیں اور اس سے زیادہ لے لیں جو اس نے اس سے لیا ہے تو یہ منٹلیٹی ہے ایک ذہنیت ہے تو ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی جب تک یہ اپنے اس رویہ سے باز نہ آ جائے کہ پہلے ان کو یہ رویہ چھوڑنا یہ تو جانوروں کا انداز ہے یہ تو انسانوں کا انداز نہیں ہے یہ تو حیوانیت ہے یہ تو حیوانیت ہے حیوان کے لئے جائز اور ناجائز نہیں ہے حیوان اب دو جانور جب دوڑتے ہوں کسی چیز کو لپکنے کے لئے دو کتے دوڑتے ہوں دو بینس دو گائے دو بکریا جو بھی چیزیں ہوں وہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ پہلے لے لیتا ہے شکریہ جو بھی چیزیں